امران حکومت ہار گئی شہباز شریف جیت گئے اپوزیشن لیڈر اور بیٹے کو برطانوی عدالت نے منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری کر دیا بائنک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا نیشنل ٹرائم ایجنسی نے بیس ماہ چانبین کے بعد ریپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی عدارت کا منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم حکومت پاکستان کی درخواست پر تحقیقات شروع کی گئی تھی میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کا جو بیانی ہے جو رانہ صاحب نے بھی ذکر کیا یہ کہ میرا بھائی گنزا یہاں پر بیٹھا ہے بہت اچھا انسان ہے خدا خوفی رکھتا ہے ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے ہم دو انسان ہوتے ہیں مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا ہمارا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے ہماری جمعہ کا سربراہ سب متفق ہیں ہمارے گھر اور پارٹی کا سربراہ نواز شریف ہے حمزہ اچھا انسان ہے لیکن ہماری آراء اور طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے دل سے شہباز شریف کی خدمات کی محترف ہوں مریم نواز کا پارٹی میں اختلافات کی خبروں پر عدی عمل بولی ہمیں ہر صورت ووٹ کو عزت دلانا پڑے گی پہلے میرا خیال تھا دو گروپ ہوں گے اب میں یہ پیشنگو ہی کرتا ہوں یہاں تین گروپ ہوں شہباز شریف اپنے لیے سوچیں براست کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے آپ دو سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں ویکسینیشن میں ہمارا کوئی قصور نہیں لیکن نادرہ کو عدائد کی ہے اب ایسی کوئی غلطی نہ ہو نون لیگ میں دو کی بجائے تین گروپ بنیں گے شیخ رشید نے نئی پیش کوئی کر دی کہتے ہیں شریف خاندان میں وراثت کی لڑائی ہے دم درود کرائیں نون لیگ انتشار اور جڑو کراٹے سے برباد ہوگی نواز شریف کی جالی ویکسینیشن میں نادرہ کا قصور نہیں بے روزگاری کا جن نوکریاں کھا گیا ملک میں بے روزگاری کے شرعہ سولہ فیصد ہو گئی پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس نے خوشحالی کے حکومتی دعوے کا پوسٹ ماتم کر دیا چوبیس فیصد پڑے لکھے مرد جبکہ چالیس فیصد پڑے لکھی خواتین بے روزگار ہیں ڈالر کابو سے باہر مہگائی کی نئی لہر آنے کو تیار انٹر بینگ میں ڈالر تاریخ کی بلند سطح ایک سو نتر روپے سات پیسے کا ہو گیا امریکی کرنسی چار ماہ میں سترہ روپے بتیس پیسے مہنگی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پچپن پوائنٹس گر گیا سرمایہ کاروں کو اٹھاون ارب روپے کا نقصان پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ دوہزار تین سو چوبیس ارب روپے تک پہنچ گیا پینتس مہینوں میں گردشی کرزے میں گیارہ سو چوہتر ارب روپے اضافہ ہوا بینکوں کا جامشورو کول پاور منصوبے کے لیے کرز دینے سے انکار پانچ سال گزرنے کے باوجود جامشورو منصوبہ مکمل نہ ہوا بلا اوکیجن ہے کہ کیسی آر کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں امپورٹنس صرف کراچی کے لیے نہیں پلان یہ سارے پاکستان کے لیے کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسمنٹ کھین سکتا ہے جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر سندھ کی خاطر کراچی میں اکٹھے ملکے چلنا پڑے گا چیف پنسر سندھ بیٹھے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسلر کریں جو ہم یہ بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے ملک کے خاطر وفاق اور سندھ کو اکٹھے ہو کر چلنا پڑے گا کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا وزیراعظم کا کراچی میں سرکل اور ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا سرمایہ کار بنجل آئیلنڈ پر پیسہ لگانے کو تیار ہیں وزیراعظم منصوبے پر غور کریں آج وفاق نے کیسی آر کا سنگ بنیاد رکھا یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا پیپلز پارٹی کا منصوبہ پی ٹی آئی نے اپنے حصے میں ڈال لیا سعید غنی کی تنقید وزیر ٹرانسپورٹ ویس قادر شاہ نے سوال اٹھایا کراچی سرکلر ریلوے کی منظوری کسی فورم نے نہیں دی پھر سنگ بنیاد کیسا وزیراعظم کا دورہ کراچی کے شہریوں پر بہت دھاری پروٹیکول کے باعث ٹریفک جیم گالیوں کی لمبی اقتاریں لگ گئیں شہری انتظار کی سولی پر لٹکتے رہے سبائی وزیر جنگلہ تیمور تالپور نے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی کمران خان صاحب نے سائیکل پر آفیس جانا تھا پروٹیکول نہیں لینی تھی پرائیمر صاحب کی گاریاں ڈاؤنڈ کرنے کے لیے گمتی کو اسے دیکھنی پڑے گی بمپر ٹو بمپر گاریاں کھڑی ہیں عوام خوار حراب ہو رہی ہے اور یہاں پر سارے رستے بگ تفضیلی سرکار بہت بہت شکریہ افغانستان کی صورتحال کے لیے پاکستان کو الزام دینا درست نہیں امریکی کانگریس میں پاکستان پر لگنے والے الزامات پر حیرانی ہوئی وزیراعظم کا واشنگٹن پوشٹ میں مضمون لکھا سابق حکومتوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا 9-11 کے بعد ماضی کے مجاہدین کو ایک ہی دن میں دہشتگرد قرار دے دیا گیا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ میں تین روز باقی پاکستان ٹیکس پار نے چیئمن ایف پی آر کو تین ماہ توسی کے لیے خط لکھ دیا کا ہے ایف پی آر کا سسٹم ہیکنگ کے سبب پندرہ روز غیر فعال رہا کرونا کے باعث ٹیکس گزار گوشوار جمع نہیں کرا سکے پنجاب میں نکاح خواہ کے لیے سولہ سالہ تعلیم کی شرط وفاق المدارس کی ڈگری کی بنیاد پر محکمہ بلدیات لائسنس جاری کرے گا حضرت داتا گنج بکش رحمت علالہ کے ارز کی تقریبات جاری ملبر سے زارین کی حاضری پولیس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار کے اٹھ گرد موبائل فون سرمس پند لاہور میں کل مقامی تعتیل ہوگی ادھکار عمر شریف کی طبیعت خراب امریکہ روانکی میں تاخیر ائر ایمبولنس کراچی ائرپورٹ پر موجود املہ ہوتل شفٹ بارہ گھنٹے میں حالت نہ سنبھلنے پر ایر ایمبولنس عمر شریف کو لیے بغیر دبائی اڑان بھر جائے گی فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کو عوام میں جانا ایک بار پھر مہنگا پڑ گیا لیان نے عوام سے ملنے کے دوران ایک شخص نے انہیں انڈا دے مارا فرانسیسی صدر پہلے بھی ایک شہری سے تھپڑ کھا چکے ہیں برطانیہ میں ٹرک ڈرائیورز کی قلت سے پیٹرول کی سپلائی متاثر پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں برطانوی حکومت نے آئل ٹینکرز چلانے کے لیے فوج کی مدد حاصل کرتی دریا وادیاں پہاڑ سمندر سہرہ پاکستان کا ہر رنگ دلکش ہر نظارہ حسین دنیا بھر میں سیاحت کا دن منائے جا رہا ہے پاکستان میں شمالی علاقہ جاؤت اور بلوچستان کے دل فریق سیاحتی مقامات آج بھی سیاہوں کی نظروں